اور سنگرام میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میڈل ایس کی اندر حالات کیسے اور بھی زیادہ تناپن ہو گئے لیکن بڑی بات یہ کہ اب جس طریقے سے اسرائیل حماس اور حزباللہ پر حملے کر رہا ہے وجہ یہ نہیں کیونکہ اب انٹری ترکیہ کی بھی ہو گئی ترکیہ پر آتنکی حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کیسے ترکیہ نے سیریا اور ساتھی عراق پر حملے کیے ہیں کیوں عراق اور سیریا کو اپنے نشانے پر ترکیہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے بتاؤں گا آپ کو اور ساتھی آخر کیسے حزباللہ کی جڑے کاٹنے کے لیے اب کہاں کہاں پر حملے لگاتار اسرائیل کی طرف سے کیے گئے جس کے بعد حزباللہ پوری طرح سے خاتمے کے دور پر پہنچ چکا ہے اور ساتھی ایک اور ید کا مورچہ جو جلگاتار روس اور یوکرین کا چل رہا ہے اس میں کیم جونگ جس کی انٹری تانہ شاہ آخر کیوں ہونے جا رہی ہے سنگرام میں بتانے والا ہوں شروعات کر رہا ہوں سنگرام کی تو چلیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر بتانے جا رہا ہوں کہ آخر کیسے ترکیہ کی طرف سے میڈل ایسٹ میں حالات جو ہیں وہ اور بھی خطرناک بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ترکیہ پر ایک بڑا حملہ ہوتا ہے ترکیہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کیسے اس کے بعد ترکیہ کی طرف سے پلٹوار کیا گیا جس آتنگ کی حملے کو اس پر انجام دینے کی کوشش کی گئی اس کے بعد پلٹوار کرتا ہے ترکیہ اور جو بم ہیں جو بارود ہیں وہ آخر کیسے جو ہے عراق تک اور ساتھی سیریا تک برستا ہوا نظر آتا ہے جو تصویر پلٹوار کی حساب نے آئی وہ احران کر دینے والی کیونکہ یہ حملہ بلکل اسی طریقے سے بتایا جا رہا ہے جس طریقے سے شروعات ہوئی تھی اسرائیل پر اٹیک کے ساتھ جو حماس نے کیا تھا جو آتنگ کی حملہ جسے قرار دیا اور اس کے بعد پلٹوار بھی جو علاج ہے وہ اسرائیل والا ترکیہ آخر کیسے کرتا ہوا نظر آ رہا دکھاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے تصویریں آپ کو تصویریں یہاں پر دکھاتا ہوں آخر کیسے ترکیہ کی طرف سے سب سے پہلے حملہ کر جواب دیا گیا سیریا اور عراق جس پر یہ بم برشا کی گئی ائر سٹرائک الگ الگ جگہوں پر سیریا اور ساتھ ہی عراق کے الگ الگ جگہوں پر ہوئی ہے جو کردش لڑاکیں انہیں انجام یہاں پر دیا گیا ان پر یہ حملے کیے گئے ہیں کردستان سے بطلا ترکیہ یہاں پر لے رہا ہے کیونکہ بڑے آروپ لگایا جا رہے ہیں ترکیہ کی طرف سے جس کے بعد یہ شروعات پلٹوار کی ہوئی ہے الگ الگ ٹھکانے کردش لڑاکوں کے جنہیں نشانہ یہاں پر بنایا گیا اور ان پر اٹیک یہاں پر کیا گیا ہے آروپ جو ہیں وہ لگ رہا ہے پیبکے کے پر بھی اور کیسے ان کے ٹھکانوں کو نشتے نابوت کیا گیا ہے یہ تصویریں ترکیہ کی طرف سے جاری کی گئی سیٹلائٹ تصویریں آپ دیکھئے جہاں پر کیسے یہ بم برچہ ہو رہی ہے اور ٹھکانوں کو پوری طرح نشتے نابوت یہاں پر کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طریقے سے حماس کو مٹی میں ملا دیا یہاں پر اسرائیل کی طرف سے اس کے بعد ویسا ہی پلٹوار اب ترکیہ نے بھی یہاں پر کیا ہے لیکن آخر کتنا خطرناکتا ہی املا آپ کو بتاتا ہوں ترکیہ میں آتنگ کی حملے کا بدلہ دراصل یہاں پر لے لیا ہے بڑا پلٹوار کیا ہے سیریا اور عراق پر جو بھیشن بمباری ہے وہ ایک کے بعد یہاں کی گئی ہے آتنگ کی حملے کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد اے سٹرائک کر دی گئی عراق اور سیریا پر عراق اور سیریا پر جم کر بم برسائے گئے ہیں ایک کے بعد ایک عراق اور سیریا میں بتیس جگہ جہاں یہ بمباری کی گئی اے سٹرائک کے ذریعے حملے میں کردش آتنگیوں کے تیز چھکانے جنہیں تباہ کر دیا گیا ہوای عملے میں دو کردش آتنگیوں کی بیمارے جانے کی خبر ہے کردش آتنگیوں کے جو اڈے ہیں ان پر بھیشن بمباری کی گئی ہے جو تصویریں سامنے آئی ہیں انہیں پوری طرح سے اڑا دیا گیا وہ ایک کافی پلاننگ اسے لیے کی گئی پڑوسی عراق اور سیریا پر بڑا اٹیک جب ترکیہ کی طرف سے کیا گیا ترکیہ کے راشپتی بڑی بات یہ کہ ایدرگن اس وقت دیش میں بھی موجود نہیں تھا انہوں نے دیش سے باہر سے یہ اٹیک کے آدیش دیئے برک سمٹ میں وہ حصہ لے رہے تھے اور وہیں سے یہ آدیش ہوئے اور ایدرگن کے آدیش کے بعد آ کر کیسے بڑے حملوں کو یہاں پر انجام دیا گیا اور آپ کو بتاؤں جب یہ آتنگ کی حملہ ہوا اس کے بعد پورا ترکیہ ہل گیا آتنگ کی کیسے آتے ہیں تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں انکارہ جو رازدانی ہیں اسے نشانہ بنایا جاتا ہے آتنگیوں کی طرف سے کار میں سوار ہو کر پہنچتے ہیں آتنگی کار سے نیچے اترتے ہیں اور اس کے بعد چاروں طرف تباہی کا منظر ہوتا ہے اندھا دھن فارنگ کی شروعات یہاں پر کر دی جاتی ہے لگاتار جو ٹی او ایس ایس جو تساس جو کی یہاں پر ائر ڈیفنس کی ایجنسی ہے اسے نشانہ یہاں پر بنایا جاتا ہے تصویروں میں دیکھئے آخر کیسے یہ آتنگی باہر نکلتے ہیں کار میں سوار ہو کر پہنچتے ہیں اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں اس کے بعد تابر توڑ فائرنگ یہاں پر شروع کر دی جاتی ہے رکشہ کمپنی ہیں جس پر یہ حملے ایک یہاں پر کیے جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ حملے یہاں پر انجام دیے گئے اس دوران ترکیہ کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے جو تباہی ہے وہ مچا دیں گے کردش کے جو لڑاکے ہیں جو آتنگی ترکیہ کے اندر وہیں آپ کو بتا ہوں 26-11 جس طریقے سے حملے کو انجام دیا گیا تھا بلکل اسی کی تاز پر یہ آتنگی پہنچتے ہیں ترکیہ کی رازدھاری انکارہ کو نشانہ یہاں پر بنایا جاتا ہے حملے کیے جاتے ہیں انکارہ میں دھماکے کی تصویریں اور جو ویڈیوز ہیں وہ لگاتار وائرل ہو رہے ہیں آتنگیوں کی الگ الگ تصویریں سامنے آ رہی ہیں کارم کازان میں دھماکے کے جو فوٹیج ہیں وہ شیئر کیے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک جو چھوٹا سا شیئر ہے انکارہ میں 40 کلومیٹر دور ہے جہاں پر اس آتنگ کی گھٹنا کو انجام دیا جاتا ہے ٹی او ایس اس کی جو بلڈنگ ہے جو ایجنسی رکشہ اسے نشانہ یہاں پر بنایا جاتا ہے اس کی بلڈنگ کو نشانہ بنا کر اگر اس میں کیسے آگ لگا دی جاتی آتنگ کی حملہ بدھوار شام تقریباً ساڑھے چھے بجے انجام دیا گیا آتنگ کی جب ماں پر پہنچے ایوییشن کمپنی ٹی ایس اس کے باہر یہ آتنگ کی حملہ انجام دیا جاتا ہے ٹارگٹ پر تھی ٹی ایس اس کمپنی میں لگ بگ 15,000 لوگ کام کرتے ہیں انہی کو ٹارگٹ بنا کر اس حملے کو انجام دیا گیا آتنگ کیوں نے کئی لوگ کو اس کے بعد بندھک بنا لیا کئی لوگ کو بندھک بنایا گیا سرکشا بلو نے ترنت کاروائی میں دو آتنگ کیوں کو ڈھیر کر دیا آتنگ کی حملے میں دس ترکی ناگلکوں کے مارے جانے کی خبر ہے وہیں ترکیے سرکار نے اسے آتنگ کی حملہ بتایا کئی آتنگ کی حملہ ہے اور اس کے بعد بڑی کاروائی جو ہے وہ ترکیے سرکار کی طرف سے کی گئی ایراک اور سیریا پر بم برسائے گئے دیکھئے کیسے کاروائی کی گئے بودھوار کی شام ترکیے کی رازتھانی امکارہ میں آتنگ کی وادیوں نے رکشا ٹھکانوں پر حملہ بول دیا تھا جس کے جواب میں ترکیے نے محض کچھ ہی گھنٹوں میں بدلے کی کاروائی کرتے ہوئی ایراک اور سیریا میں پرتیبندن کردستان ورکرز پارٹی کے خلاف محیم چھیڑ دی ترکیے کے رکشا منطرال نے کہا کہ انکارہ میں ہوئے حملے کے جواب میں اس نے ایراک اور سیریا کے اتری شیطروں میں کردستان ورکرز پارٹی کے ٹھکانوں کو نشوانہ بنایا اس سے پہلے ترکیے کے آنترک منطری علی یری لکایا نے کہا تھا کہ انکارہ میں حملہ کرنے والے سمبھفتہ کردستان ورکرز پارٹی کے لڑاکے ہیں یہ جو اٹیک ترکی نے کیا ہے اس میں اسرائیل سے لوگوں نے سبق لیا ہے اور آتکواد کے لیے یہ بہت مفید ریپلائی ہے کیونکہ جب تک ہم اس طرح کے ریٹیلیٹری اٹیکس نہیں کریں گے آتکوادیوں کے حوصلے اسی طرح مجبوط ہوتے جائیں گے بودھوار کی شام ترکیہ کے تساس ایرو سپیس انڈسٹری کے ہیٹ کواٹر پر ہوئے حملے میں دس لوگ مارے گئے اور 22 لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں جسے ترکیہ سرکار نے آتنکوادی حملہ کرار دیا ہے ترکیہ کے گریہ منتری نے کہا تھا کہ ایرو سپیس انڈسٹری کے ہیٹ کواٹر پر حملہ کرنے والوں کی سنخیہ دو تھی جن میں ایک پرش اور ایک مہیلہ شامل تھی جو ترکیہ کے سرکشہ بلوں کی جباوی کارربائی میں مار ڈالے گئے یہ ایک اچھا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے اسرائیل نے کیا ہے جیسے اس نے حماس کو پہلے ختم کیا حضباللہ کو نیستان ابود کیا تو اور ترکی کی جو لیڈرشپ ہے اردگوان صاحب وہ بھی ایک سخت حکمران ہے اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے حالانکہ وہ دیش میں نہیں تھے برکس سمیلن میں تھے جب اس اٹیک کو انجام دیا گیا ترکیہ سرکار نے شک جتایا کہ ایسے حملے کردستان ورکرز پارٹی کے لڑاکے کرتے ہیں حالانکہ ہملا وروں کی پہچان کرنے اور ثابت اکھٹھا کرنے کے بعد ہی ساری جانکاری ترکیہ دنیا کے سامنے رکھے گا بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت